ناظرین ڈراما سیرر خمار اب بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہو چکا ہے فائز اور اس کی فیملی کا برا وقت شروع ہو چکا ہے فائز اپنے منیجر کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس بہت امید لے کر آیا ہوں امید ہے آپ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے اس کا منیجر مرزا صاحب اسے کہتے ہیں بتائیں سر آپ کی میں کیا مدد کر سکتا ہوں فائز اپنے منیجر مرزا صاحب سے کہتا ہے مجھے دو لاکھ روپے کی ضرورت ہے آپ مجھے اتھار دے دیں میں نے اپنے کچھ معاملات کو دیکھنا ہے میں آپ کو جلد ہی لوٹا دوں گا اس کا منیجر فائز سے کہتا ہے آپ کو پتا ہے کہ میں اتنی بڑی رقم آپ کو نہیں دے سکتا میرا گزر بسر تو نوکری کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا لیکن وہ نوکری بھی چلی گئی ہے نوکری جانے کے بعد مجھے ابھی تک کہیں اور نوکری بھی نہیں ملی اور نہ ہی میرے پاس پیسے ہیں میں خود مانگ تنگ کر گزارہ کر رہا ہوں سر میں آپ کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا پھر فائز وہاں سے ناومید ہی لوٹتا ہے اور دوسری طرح مدسر کی بیوی زلے ہما اسے نیچے دکھانے کی کوئی بھی موقع حادثے نہیں جانے دیتی زلے ہما اچانک سے مدسر کے آفس پہنچ جاتی ہے مدسر کوئی اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ زلے ہما بھی یہاں آ سکتی ہے مدسر زلے ہما کو اپنے آفس میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے وہ زلے ہما سے سوال کرتا ہے آج تم یہاں کیسے زلے ہما مدسر سے کہتی ہے کیا تمہیں میرے یہاں آنے کی امید نہیں تھی مدسر زلے ہما سے کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے آج سے پہلے تم کبھی بھی آفس نہیں آئی اس لئے میں تم سے پوچھ رہا تھا مدسر کے بیوی مدسر کے سامنے حریم کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے اسے باتیں سنانے کی کوشش کرتی ہے لیکن مدسر وہاں پر حریم کو ڈیفینڈ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ حریم بہت اچھی لڑکی ہے اپنے کام میں بہت ایکسپرٹ ہے اور لوگ اس کی بہت تعریف کرتے ہیں زلے ہما کو یہ بات بہت بری لگتی ہے وہ مدسر سے کہتی ہے آج تک تم نے میری تو کبھی تعریف نہیں کی جیسی تم اس کی تعریف کر رہے ہو پھر زلے ہما مدسر سے کہتی ہے بہت اچھی بات ہے مرد کو ہمیشہ پرائی عورتی پسند آتی ہے اس کی خصوصیات ہی نظر آتی ہیں دوسری طرف فائز یہی امید لے کر اپنے دوست فرہان کے پاس بھی جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہر مشکل وقت میں میں نے تمہارا ساتھ دیا ہے میں نے کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا اور آج مشبر بھی مشکل وقت آن پڑا ہے امید ہے تم بھی میری مدد کرو گے لیکن فائز کا دوست فرہان بھی فائز کی مدد کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور اپنا پلہ چھاڑ کر سائٹ پر ہو جاتا ہے فائز بہت زیادہ ناومید ہو جاتا ہے اسے کہیں سے بھی کوئی مدد نہیں مل رہی ہوتی ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کیا حریم فائز کی مدد کرے گی یا نہیں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا